اسلام علیکم ویورز ویورز آپ کے علم میں ہے کہ گلوکارا میشہ شفی پر ایف آئی اے کی جانب سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور یہ ایف آئی آر علی زفر کی ایک درخواست جو کہ انہوں نے ایف آئی اے میں جمع کروائی تھی چودہ نومبر دوہزار اٹھانہ کو اس کی انکوائری مکمل ہونے کے بعد میشہ سمیت نو ملزمان پر ایف آئی اے نے ایف آئی آر درج کی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس ایف آئی آر درج ہونے کے بعد میشہ سمیت نو ملزمان کو ایف آئی اے کب ارہست کرنے جا رہی ہے ساتھ ساتھ میشہ سمیت نو ملزمان کو کتنے سال قید ہو سکتی ہے اور کیا جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایف آئی اے کو آخر ایف آئی آر درج کرنے میں دو سال کیوں لگ گئے فیورز ان تمام چیزوں کے متعلق بتانے سے پہلے آپ کو اس کیس سے متعلق جو ماضی میں امپورٹنٹ ہیپننگز ہوتی نہیں ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ انیس افریل دوہزار اٹھارہ کو جب میشہ نے علی زفر کے خلاف ایک ٹویٹ کے ذریعے الزام لگایا علی پر کہ انہیں سیکشولی حریس کیا ہے اس کے بعد ان دو پاکستان کے فنکاروں کے درمیان لیگل وار تشروع ہوئی لیکن سوشل میڈیا پر بھی یہ وار جاری رہی اور اس وقت بھی یہ وار جاری ہے میشہ شفیز آئیب اپنی اس ٹویٹ کے بعد علی کے خلاف ایک درخواست لے کر گئی صبح محتسب میں صبح محتسب نے میشہ کی درخواست کو مصرد کر دیا میشہ پھر یہ درخواست لے کر گئی گورنر پنجاب کے پاس گورنر پنجاب نے بھی میشہ شفیز آئیبہ کی علی زفر کے خلاف درخواست کو مصرد کیا پھر میشہ اپنی یہ درخواست لے کر چلی گئی لہور ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد کریم نے میشہ کی جو گورنر پنجاب اور صبح محتسب کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا اور میشہ کی درخواست کو مصرد کر دیا اب میشہ لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل لے کر سپریم کورٹ میں گئی ہیں یہ تو تھی کچھ اہم باتیں اس کیس سے جڑی جو اب تک ہوتی رہی ہیں اب آ جاتے ہیں اپنے اس پوائنٹ کی جانے کہ میشہ کو ایف آئی اے آخر اس ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کب اریسٹ کرنے جاری ہے پیورز اس ایف آئی آر کے مطابق جو پچیس ستمبر دوہزار بیس کو درج کی گئی اس کے مطابق ایف آئی اے نے جب میشہ کو بلایا اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے تو تین دسمبر دوہزار انیس کو بلایا گیا اور میشہ نے کہا کہ انیس سپریل دوہزار اٹھارہ کو انہوں نے جو الزامات لگائے وہ بالکل درست تھے اور were made in public interest یہ بات بھی mention ہے اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ however when she was asked to produce any witnesses about her allegations she failed to produce any witness in favor of her allegation یہ بات اس ایف آئی آر میں درج ہے اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو بھی بلایا گیا اور ان میں افت عمر صاحبہ فریحہ ایوب علیگ الپیر حمنا رضا فیضان رضا ان لوگوں کو بھی بلایا گیا اور ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یا تو اپنا سٹیٹمنٹ ریٹن سٹیٹمنٹ ایف آئی اے کو بھیجوایا یا پھر وہ فیزیکلی خود وہاں پر اپیئر ہوئے ایف آئی اے نے کہا ہے ایف آئی اے کچھ ذرائع ہیں ہمارے ان کے مطابق یہ مقدمہ میشہ سمیت نومل زمان پر پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایک دوہزار سولہ کے سیکشن بیس کے تحت درج کیا گیا ہے اب یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے بعد ان ہماری جو اطلاع ہیں نہ تو میشہ نے اور نہ ہی دیگر ملزمان نے پری ایر ایس بیل فائل کی ہے تو اب ایف آئی اے نے جب میں نے کچھ ایف آئی اے کے ذرائع سے بات کی کہ پچیس کو آپ نے یہ ایف آئی اے درج کی تو کیا اب تک ان لوگوں نے انویسیگیشن میں تعاون کیا تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب تک کوئی شخص سے تعاون نہیں کر رہا لہٰذا ہم ان لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں کہ یہ خود سے تعاون کریں اور اگر تعاون نہیں کرتے تو ان قریب میشہ سمیت ان نومل زمان کو ایف آئی اے ارسٹ کر لے گی یہ ایف آئی اے کے ذرائع ہمیں بتا رہے تھے اب آ جاتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی جانب کہ میشہ سمیت ان نومل زمان کو آخر کتنے سال قید اور کیا ضرمانہ ہو سکتا ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایک دوہزار سولہ کے سیکشن بیس کے تحتی مقدمہ درج کیا گیا ہے تو اس مقدمے کی مطابق اس مقدمے کی جو سزا ہے وہ تین سال قید اور دس لاکھ ضرمانہ ہو سکتا ہے ان میں سے دونوں یا ایک سزا دی جا سکتی ہے اب ایف آئی اے کو اس ایف آئی آر درج کرنے میں آخر دو سال لگے کیوں ویورز ایف آئی اے نے ان میشہ سمیتن نومل زمان کو مکمل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کا ان کے ساتھ تعاون کیا تاکہ وہ انہوں نے جو الزامات لگائیں اس کو پروو کر سکیں اب ایف آئی اے نے دو سال کی انکوائری مکمل کرنے کے بعد ایف آئی اے کو معلوم ہوا کہ نومل زمان نے علی زفر پردہ سنجیدہ نویت کے الزامات لگائے ہیں لہٰذا ایف آئی اے نے مجاز آثارٹی سے کیس ریجسٹر کرنے کا حکم طلب کیا اور یہ حکم 21 ستمبر کو لیا گیا پھر عدالت نے 24 ستمبر کو کیس دائر کرنے کی عدالت سے زیادہ طلب کی گئی اور پھر 25 کو یہ کیس فائنلی میشہ سمیتن نومل زمان پر درج کر دیا گیا ہے مستقبل میں اس کیس سے متعلقہ جو جو ایمپورٹنٹ ہیپننگز ہوتی نہیں گی میں آپ کو اپنی ویڈیو کے ذریعہ آگاہ کرتا رہوں گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا